موسٹ پروڈکٹیو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس وقت میں کرنے کا کیا کام ہے سب سے پہلے ہمیں اگر اپنے ٹائم ٹیبل بنانا ہے ڈیلی مثلا ایک دن کی پلاننگ کرنی ہے تو سب سے پرائز کیا ہیں ہمارے ان کو کل کریں مثلا نمازیں سب سے پہلا فرض ہیں اب اس کے لئے ہمیں کتنے پر جوٹنا ہے یہ دنی ساتھ پر جوٹنا ساتھ بھی تو نماز سے لی جائے آپ نے اپنا فرض مس کر دی کہ آپ کو تو ٹائم پروڈکٹیو ہے آپ کو تو دن کا آغاز ہی غلط ہوا آپ نے تو اللہ کی ناپرمانی سے دن کا آغاز کیا اللہ کی رحمت کیا سے آئے گی آپ نے اللہ کو ناراض کر کے دن کا آغاز کیا تو بہت ضروری ہے کہ ہم جو ٹائم ٹیبل بنائیں تو پہلے اپنے مارک کر لیں مارنی، دوہر، اثر، مغرب، عشاء اب باقی کام ان کے آس پاس کر لیں بندوں میں ہماری ذمہ داری کون کون ہے ہمارے بچے ہیں یا ہمارے سٹوڈنٹس ہیں یا ہمسائے ہیں یا کون ہے جو بھی کوئی ہیں ان کے طرف سے ہمارے پر کیا ذمہ داری بچے ہیں کہ ان کو کھلانا، پلانا، سلانا، جگانا سگول بیگنا، پڑھانا یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ وہ آپ ہی کی ذمہ داری کلک امرائم و کلک امرائم و کلک امرائیتی ہر شخص نگران ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے ہر ایک سے اس کی رہائے کے بارے پوچھا جائے گا ان کو میں نے کیا کیا کہا کہاں کہاں ٹائم دینا اگر ماں باپ آپ کی ذمہ داری ہیں تو ان کے بارے میں سوچ لیتی پھر اس طرف شوہر ہے، شوہر کے لیے بیوی ہے اس بیوی بچوں کے لیے کمانا، کلانا، کلانا یہ ساری چیزیں یہ سارے ملائج علاقے ہمارے روز مردہ کے ٹاسک سے ایک لمبی لسٹ بن جاتی ہے یہ سارے ٹاسک لکھے ہوئے ہونے چاہے اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہے کیا میری عبادات پوری ہیں کیا میری فرائز پورے ہیں زمدہ داری ہیں، جو بندوں کے پوری ہیں پھر اگر ہمیں تیچر ہیں تو اس عطبات سے ہمارے اوپر کیا زمدہ داری ہیں اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پیپیر کرنا چاہے اگر ہم کئی کام کرتے ہیں کوئی اور جاب کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں فتح ہونا چاہے ہم نے کیا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کیوں کرنا ہے؟ کب کرنا ہے؟ کیسے کرنا؟ کتنا کرنا ہے؟ یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے تو کیا ہے کہ تو آپ لسٹ بنالیں ٹاسک سارے؟ کیا کرنا ہے؟ کیوں کرنا ہے؟ کوئی بھی کام؟ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اور پھر کتنا کرنا ہے مجھے؟ کیونکہ کام تو اتنے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ آپ اگر ساری رات بھی لگ رہے ہیں سارا دن بھی تو ختم نہیں ہو سکتے ہیں مگر ان کو سٹاپ لگانا ہے آگے نماز کا وقت آ رہا ان کو سٹاپ لگانا ہے کہ آگے کوئی اور چیز آ رہی تو اس کو پھر آپ اسی کے بطابقی ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو سارے کیا کرنا ہے؟ کیوں کرنا ہے؟ کتنا کرنا ہے؟ کب کرنا ہے؟ یہ بتاؤنا چاہیے یہ نہیں کہ نماز کے وقت میں آپ کھانا پکانے لگ رہے ہیں اور سونے کے وقت میں آپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہے ہیں اور جو پھر نماز کا وقت ہوتا آپ پھر سو جائے ہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ پھر آپ نے آج کا دن زہا کر دیا ہے اس کی تقسیم غلط کر کے اوقات کیا کرنا ہے؟ کیوں کرنا ہے؟ اتنا کرنا ہے؟ کم کرنا ہے؟ اور کیسے کرنا ہے؟ بس طرح کو یہ بتاؤ کہ کوئی کام میں کیسے کرنا ہے؟ وہ بہت اچھی طرح امن کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کیسے سے شروع ہوتا ہے علم اس کے لئے علم حاصل کرنا ضروری ہے اسے نماز پڑھنی تو کیسے پڑھنی ہے؟ کیا کہہ کرنا مجھے اس میں؟ تو کیسے کے لئے جاننا ضروری ہوتا ہے یعنی علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے حتیٰ کہ اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهَا جان لو علم حاصل کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کو بھی جاننا ضروری ہے اس کا بھی علم حاصل کرنا چاہئے کہ واہ کیوں وہی تو معبود ہے؟ کوئی اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کا کوئی پارٹنر ہے شریک ہے یہ صرف وہی ہے؟ یہ بھی ہمارے جاننے کی بات ہے پھر اس کے بعد جب آپ یہ سارا کچھ کر لیں گے اور اپنے اپنے بغفر صحیح نیت کے ساتھ اپنے زندہ داری کو نبھائیں گے تو آپ یہ زندہ کی تحیل پر سکون ہو جائے گے جب آپ کو اپنے کام کرنے کے طریقے آگئے ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تھا کس کے لئے بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لئے تو ان سب کے لئے ساپ رکھو گھر کو لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک دعا مانگی تھی وَأَرِنَا مَنَاسِقَنَا کہ اللہ ہمیں ہمارے مناسب عبادت کے طریقے ہمیں سکھا دے یہاں سے علم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے انسان کسی کرتا ہے انسان ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی حتیٰ کہ کھانا پینا بھی یعنی صرف کھانا خود کھانا ہے آپ لبنا پیٹ برنا ہے وہ کھانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے آپ یہ کیسے کھانا ہے آپ نے دیکھا تو کچھ لوگوں میں کھانے کے مینرز بالکل نہیں ہوتے بہت کچھ پڑھ لے جاتے ہیں لیکن ان کو طریقہ نہیں آتا کھانے کا چبانے کا طریقہ نہیں آتا کھانے کا نہیں آتا اور بھی اسی طرح تو ان میں آپ جانوے میں فرق کوئی نہیں رہ جاتے ہیں اب جانوے جیسے جگالی کرتے ہیں اگر انسان بھی ایسی کرتے ہیں تو کیا حاصل ہوگا کوئی فرق نہیں رہ گا میرے خیال مائے اگر لے کے کھڑی ہو جائے نا بچے کو یہ بھی سیکھنے کا طریقہ ہے کہ کلاس روم میں بچے کو خاموش کیسے کروانا تاکہ واقعی لوگ واقعی سن سکیں کیونکہ ماں بننا کافی نہیں ہوتا یہ سیکھنا ضروری ہے کہ بچے کو پالنا کیسے بچے کو خاموش کیسے کرانا بچے کو کھلانا کیسے پلانا کیسے سلانا کیسے چپ کیسے کرانا بلوانا کیسے یہ سب کچھ بھی سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کبھارا بات یہ ہے کہ ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور سیکھنے کی بہت خزیلت ہے اب سیکھنے میں بہت سی چیزیں ہم پیسیلی سیکھتے ہیں پیسیلی سیکھنے کا کا مطلب ہے ہر وقت ہماری اکڑییں کھلیں کان بھی کھلیں آنکھیں بھی کھلیں کچھ چیزیں ہم دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں بغیر کسی انٹینشن کے خود بخود ہمارے اندر جاری کچھ چیزیں ہم سن رہے ہوتے ہیں آوازوں سے آری ہوتی ہیں اور ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں مثلاً آپ گھر سے نکلے کسی کام سے رستے میں کوئی میوزک کی آواز سنیا آپ نے کوئی گانا لگا ہوا تھا کسی نے آپ کو نہیں سکھایا وہ گانا آپ نے سنا اور پھڑی دیر کے بعد آپ کو بھی اسے ٹون میں گانے لگ گئے یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ کیا آپ گھر سے گانا یاد کر رہے کے ارادے سے نکلے گئے نہیں لیکن بغیر آپ کے ارادے نیت کے وہ آپ کے اذبر ہو گیا آپ نے سنا اور آپ کو یاد ہو گیا تو اسی طرح کچھ چیزیں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی سیکھتا چلا جاتا ہے اس لئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کی کمپنی میں ہو اچھے لوگوں کی کمپنی سے انسان بہت سی چیزیں بغیر کسی تکلیف کے سیکھ جاتا ہے صرف دیکھ دیکھ کے سیکھ جاتا ہے سن سن کے سیکھ جاتا ہے تو اچھی کمپنی میں ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور پھر اس کے بعد انسان نیت ارادے اور کوشش کے ساتھ سیکھیں تو آپ سب اپنی ایک لسٹ بنائیں کہ آپ کو ابھی تک کیا کیا نہیں آتا جو آپ کو آنا چاہیے مثلا اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا لیکن ہمیں عبادت کرنی نہیں آتی ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی ہمیں زکاة دینے کا طریقہ ہی نہیں پتا ہم کوئی راہ چلتے اس سے کچھ پوچھ لیتے اس سے وہ کچھ بتا دیتا وہ کچھ پر دونوں کے کنفیڈنٹ پر کہتے چھوڑو پرے اس کام کو کیا کریں نہیں کہ جو فرائد ہیں تو پوچھ ہوگی آپ نہیں کریں کہ تو پوچھ ہوگی غلط کریں گے تو پوچھ ہوگی لہذا سیکھنا ضروری ہے تو ایک تو آپ اپنے ضرور لسٹ بنائیں کہ ابھی تک آپ کو کیا کرنی آتی جو آپ کو ایک بنیادی طور پر اپنی ذات کا خیال رکھنے اپنے بچوں کا خیال رکھنے اپنے گھر کا اپنے انوائرمنٹ کا اور جس کام کے لیے پیدا ہوئے اللہ کی عبادت تو وہ آنا ہی چاہیے اگر وہ نہیں آئے تو آپ نے اپنی زندگی گمہ آتی چاہے آپ دھیروں کے قابل پڑھ گئے اس لئے آپ نے دیکھو گئے کہ بعض وقت کچھ لوگ بڑی بہت ہائیلی ایڈکیٹڈ ہوتے ہیں بڑی ڈگریوں کے مالک ہوتے ہیں لیں ان کی گھرے پر زندگی جہنم ہوتی ہے ان کو آپس میں نباہ نہیں کرنا آتا ہزمان وائپ کو نباہ نہیں کرنا آتا بچوں سے بات نہیں کرنی آتی ان کی بات نہیں سمجھتے کہنے کو بہت پڑے لکھیں یہ پڑا لکھا کیا پائدہ دیتا ہے اگر انسانوں کے ساتھ دیلیگیں نہیں آتی انسان کو دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں اپنے خیرخواہوں کے بھی قدر نہیں پچھانتے کبھی شکر بزاری نہیں ہوتے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے ویسے بہت انٹیلیگنٹ ہیں ویسے بڑھ بڑھ کارنامیں کرتے ہیں لیکن بنیادی اخلاق کا نہیں پتا یہ بھی سیکھنے کی بات ہے تو سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے اور اس کے لیے آپ کو بقاعدہ اپنے ٹائم ٹو بل میں ایک حصہ بنانا ہوئے سیکھنے کے لیے ایک طریقہ اکتار کرنا ہوئے ہیں جو ہم اپنی حفاظت کے لیے پڑھیں کہ ہم نے سہر شخص کسی نہ کسی دل کے گوشے میں اس سے خوف بیٹھا ہوئے کہ ہاں یہ چھترہ مشکہ آگرے تھے کبھی فیال آیا کہیں میں فسل نہ جاؤں کبھی چور نہ آجائے کبھی اندھیرے سے ڈر لگتا کبھی کسی چیز سے کبھی در لگتا ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز سے ضرور ڈر لگتا اس کو کہتے ہیں پھر اس کو نام دے دیتے ہیں پھو گیا بارہ جو ہدیو مرضی نام دے دے لیکن در کا اپنی جگہ ہے اس سے تنکار نہیں کیا جا سکتا خصوصا کچھ کھونے کا کچھ زائم ہونے کا کچھ ہاتھ سے نکل جانے کا یہ در بہت ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم ایک بہترین چیز سکھائی گئی ہے اور وہ ہے آیت القرصی آیت القرص یہ اس آیت کا نام ہے آیت القرصی جو ہے یہ قرآن مجید کی آیات میں سے بہت ہی افضل آیت ہے بہت بلند درجے کی آیت ہے جیسے صورتوں کے نام ہیں اسی طرح کچھ آیتوں کے بھی نام ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھائے اور کسی بھی شخص کے صاحب علم ہونے کی علامت ہی ہوتی ہے کسی بھی فیلی آفر میں کہ اس کو اس خاص علم سے متعلق چیزوں کے نام آتے ہو مثلا آپ قرآن کے طالب علم ہیں اور آپ کو صورتوں کے نام میں نہیں آتے کیا جانا آپ نہیں اسی طرح مثلا آپ باٹنی پڑھ رہے ہیں اور اپنے انوارنمنٹ میں اس در قودوں کے نام کوئی نہیں آتے گھاس کی قسموں کوئی نہیں پتا درکتوں کے نام نہیں آتے اب ہر شخص کے لئے ہر علم کی ہر چیز سیکھا تو فرض نہیں ہے لیکن کم اصلاب جو علم آپ پڑھ رہے ہیں اس کے متعلق چیزوں کے نام آنا ضروری ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے بیچ میں سالوں رہے ہیں تو ان کو آس پاس لوگوں کے نام ہی نہیں آتے آپ کی کیا ریلیشنشپس ہوں گے اچھے کیسے اچھے ہو سکتے ہیں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ وہ پڑھا رہے ہیں کہلیں گے کہ مجھے آپ کو ٹپ بتائی آپ بھی پڑھا رہے ہیں میں نے ایک دن ان کو ایک ٹپ بتائی دوسرے دن دوسری بتائی کل میں نے ان کو تیسی ٹپ بتائی تیسی ٹپ یہ تھی کہ اپنے گروپ کو جس کو آپ پڑھا رہے ہیں اس کے تمام سٹوڈنٹس کے نام یاد کریں اور سٹوڈنٹس کو ناموں سے دلائیں کہلیں گے تو بہتی مشکل ہے چھوٹا سا گروپ ہے یہ بہت بھیج کلاس ہے لیکن وہ پوری پوش کرنے میں نے کہا اس سے آپ فرق جانے ہو کہ سٹوڈنٹ اور ٹیچر کے جب تو کنیکشن نہیں ہوتا تو علم پاس نہیں ہے وہ صرف انپرویشن ہے آپ سیکھیں سکتے ہیں اور آپ کو پتے ہیں کہ آپ آس پاس مان میں اٹھا ہوگا وہ کیا کرنے اور ان کو میں نے اتفاق سے یہی حدیث دلیل کے طور پر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئی ام نقاب کو شاباس دی تھی کہ تمہیں علم مبارک ہو اہو المنگر آپ کو صرف ان کا نام نہیں ان کی کنیت بھی پتا تھا اور آپ کو بہتے ہیں کہ کتنے بے شمار صحاب ہیں آپ کے آس پاس لیکن آپ کن کو نام آتے ہیں تو اپنے آس پاس کے لوگوں کے نام جانو جس گھر میں آپ رہتے ہیں اور اس کے مختلف ڈائریکشنز کا معلوم ہونا کہ سوری کی دیس سے نکلتا ہے کہ بلے کر روک کیا ہے آپ کہتے ہوں گے یہ کس کو نہیں پتا ریسنٹ میں مجھے اس کا اتفاق ہوا میں کہیں گئی بھی تھی تو میں نے ان سے کہا بچی تھی اس گھر میں یارب وارہ سال کی میں نے کہا بیٹا کبلے کروک کے در ٹوٹلی آپوزٹ ڈائریکشن بتائی میں کیونکہ نیچے گھر سے جب آ رہی تھی تو میں نے مسجد دیکھی تھی کورنر پہ اور اس میں ہم نے گاڑی روک کے بچوں نے نماز پڑھی تھی تو میں نے بتا تھا کہ ڈائریکشن اس طرح پڑھ بچی بالکل اُلٹ بتا رہی تھی میں نے بہت پریشانی میں نے کہا کہ دس سال کے عمر میں بچوں کی نماز پڑھنی چاہیے اگر کوئی بچہ روز نماز پڑھتا ہے تو اس کو اپنے گھر میں کبلے کا رخ لازم معلوم ہونا چاہیے یعنی یہ علم ہے نا یہ بھی اگر ہمارے بچوں کو اپنے ہی گھر میں کبلے کا رخ پتا نہیں اس کا مطلب ہے ایک فرائز میں سے ایک فرض ان کا چھوٹ رہا وہ خود تو بتنے کہ آپ پڑھتے ہیں یا نہیں کوئی مہمان کو بھی غلط بتا دے اس کے نماز پڑھ گئی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم فرض درجے کے جو علم ہے آپ کا وہ ہم ضرور جارے ہیں تو بہرحال کہنے کی بات یہ تھی کہ قرآن مجید کی مختلف آیات کے بھی نام سب کے نہیں ہیں لیکن کچھ مثلا آیت دین ہے آیت القرصی ہے تو آیت القرصی وہ آیت ہے جس میں قرصی کا لفظ آتا ہے اور یہ قرآن مجید کی سب سے عالی اور افضل آیت ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں یہ ایک عالم صحابی تھے اہل کتاب کے علماء میں سے تھے اسلام بھی آئے اور قاتب وحی بھی تھے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو المندر کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہت کر جانتے ہیں آپ نے فرمایا اے ابو المندر کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے دوبارہ پچھیں میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الاہ والحی القیوم یعنی آیت القرصی آپ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا شاباز دینے کے لیے اور فرمایا ابو المندر تمہیں علم مبارک ہو تم جانتے ہیں اس ایک حدیث کے اندر بہت کچھ سیکھنے کے لیے مثلا سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے صحابی کو سوال کیا یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں ہمیں تو کوئی بات پتہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں ادھرہ میں تمہیں بتاتا ہوں لیکن آپ نے پوچھا کیوں پوچھا کہ اگر انہیں پہلے سے معلوم ہے تو اس سے کیا ہو سوال کرنے سے ایک تو ایک انٹریکشن ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ صحابی کے پارٹ پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں حالانکہ پتہ ہے ان کو لیکن پھر بھی کیا کہتا ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کیوں تاکہ اگر میرے علم سے زیادہ وہاں ہیں تو پہلے مجھو مل جائے میں اگر ایک بات لطا دوں گا جو مجھو پتت ہو سکتا ہے تو مجھو جی چیز نہ پتتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے شاید ججک رہنے یا عبز کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ دوبارہ پوچھتے ہیں اور اسی ٹون میں پوچھتے ہیں اے ابو المنگر کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے سب سے افضل آیت کونسی ہے تو پھر اس پر وہ جواب دیتے ہیں میں نے ارز کیا اللہ لا الہ الا حلیل قلب پھر آپ سینے پہ ہاتھ پھٹیں اس طرح تھپکی دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ قریب بیٹھے ہوئے ریچ میں ہیں آپ کی ہو سکتا ہے دور نہیں ہو تو بلا کر شاباش دی تو طالبین کو تھپکی دینا یا اس پہ ہاتھ پھیرنا یا شاباش دینا اس کی حمد بناتا ہے اس کا دکرج کرتا ہے اس کو اور زیادہ علم کا شوق دلاتا ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں علم مبارک شاباش آپ خوش ہو جاتے ہیں اور دعا دیتے ہیں اچھا ہم عام طرح پر کسی کو کوئی بات پتا ہو یا کسی کو معلوم ہو تو اس پر اس کی تاریخ نہیں کرتے یا اس کی حمد نہیں بندھاتے جبکہ استاد کا فرض بنتا ہے کہ اچھا جواب آنے پر درست جواب آنے پر ضرور کچھ نہ کچھ دعا دیے بارک اللہ حفیقم شاباش کوئی بھی اچھا ورڈ یہ گوٹ سروٹ دی تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی یہ سب سے عالی اور آپ سے لائک ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابن عسقہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکہ میں تشریف لائے سکہ کیا تھا وہ چبوترہ جس پر صحابہ بیٹھ پڑھا کرتے وہی رہتے تھے وہی پڑھتے تھے تو ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت کونسی ہے آپ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یعنی پوری آیت الکرسی اس سے بھی بات مزید باضح ہو جاتی ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ یہی آیت سب سے افضل ہے اب اس آیت کو ایک طرف تو سب سے افضل کہا گیا اور دوسری طرف اس آیت کو حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا اس کے لئے ایک بہت لمبی حدیث ہے لیکن ایک واقعہ ہے پورا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ شیعاتین کے شارع و فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے انسان کو حفاظت کے لئے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے دشمنوں سے حفاظت دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن شیطان اور شیطان نظر نہیں آتا باقی دشمن تو اگر کوئی آ رہا ہماری طرف ہم بھی جوابا مارنے کے لئے تیار ہو دیں مگر جو نظر ہی نہیں آ رہا تو اس کو کیا بنے گا جو نظر نہیں آ رہا اس سے کیسے بچے گی ہم بچ سکتے ہیں ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں پکڑ سکتے ہیں کیا ماریں گے اس کو مجھے یاد ہے وہ چھوٹی سی تھی تو میرے والدان جب کہتے تھے کہ وہ شیطان آ گیا تو ہم کہتے ہیں کہ دنڈا اٹھالی کہ دنڈے سے تو نہیں مار سکتے شیطان کو آپ ہاں آیت الکرسی پڑھیں تو اس پر دنڈا ضرور پڑھے گا لیکن اگر آیت الکرسی ٹھیک ہی نہیں آتی آپ کو تو اس کو کیا اثر ہوگی تو صحیح تلقص بھی آنا چاہیے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کا مانا بھی جانا چاہیے اور اس کی خضیلت بھی معلوم ہونے چاہیے اور یہ وہ علم ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعباز دی تھی تو اگر آپ کو بھی یہ پتہ چل جائے گا تو وہ شعباز صرف ان کے لئے نہیں پر آپ سب کے لئے بھی بہرحال حدیث ہے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کے لئے محافظ مقرر کیا نیگارڈ بنایا اس دوران میں ایک شخص آیا اور اس نے غلہ سے لپیں بھر بھر کر نکالنی شروع کر دی نیوان سے نکالنا شروع کر دی میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پاس لے جاؤں گا تم شور ہو وہ کہنے لگا میں معتاج آدمی وہ بال بچے دار ہوں سخت ضرورت ملن لہذا معاف کر دو چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ابو حریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا کیونکہ آپ کو ہوئی کذیری خبر ہو چکی تھی میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید حاجت کا اظہار کیا بال بچوں کا شکوا کیا میں نے اس پر رحم کیا اسے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا خبردار رہنا اس نے جھوٹ بولا وہ پھر آئے گا مجھے آپ کے فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا لگا میں گھا پی بیٹھ لیا کب بات ہے اور چکر نہ ہو گیا وہ آیا اور غلے میں سے پھر لپے بڑھنے لگا میں نے پکڑ لیا میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوٹ میں لے جاؤں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں غریب ہوں اے آلدار ہوں آئندہ نہیں آؤں گا میں نے کہا ہم کھاتے ہو سے پھر چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے وہ حریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا میں نے ارد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے اپنی شدید ضرورت کا شکواہ کیا اے آلداری یعنی اپنی غربت کا واسطہ دیا مجھے رحم آ گیا لہذا وہ انہیں سے پھر چھوڑ دیا آپ نے فرمایا خبردار رہنا اس نے تجھ سے جھوٹ بولا وہ پھر آئے گا چنانچہ میں تیسری بار اس کی گھات میں بیٹھ گیا وہ آیا اور پھر غلہ کے لب بھرنے لگا میں نے اسے پکڑ دیا یہ تیسری بار ہے اب میں تمہیں ضرور رضو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا ہر بار تو وعدہ کرتا نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتا ہے اس نے کہا اچھا میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تجھے فائدہ دے گا لیکن اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو نے اسے ہوا نہیں کہ اب تمہیں پکڑا گیا تو کچھ دے کے چھوٹنا پڑے گا میں نے پوشہ ہو گیا کلمات ہیں کونسا کلام ہے کونسا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھ کے میں اپنے چور سے بچ سکتا ہوں یہ لئے چور واپس نہ آئے تو اس نے کہا جب تو رات سونے کے لئے اپنے بستر پہ آئے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر ایک فرشتہ ساری رات تیری حفاظت کرے گا ساری دار فرشتہ تیری حفاظت کرے گا صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ابو غرارہ کل رات تیرے قیدی نے کیا کیا میں نے عرص کیا یا رسول اللہ اس نے کہا میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تجھے نفع پہنچائے گا چنانچہ اس کے بتانے پر میں نے اسے چھوڑ دیا آپ نے دریافت کیا وہ کیا کلمات ہیں میں نے عرص کیا اس نے بتایا کہ جب تُو رات اپنے بستر پر آئے تو اول سے آپ تک آیت القرصی پڑھ لے اللہ کی طرف سے ایک پرشتہ رات بھر تیری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا صحابہ کرام چونکہ خیر و بھلائی کے زیادہ حریص تھے اس لیے آپ نے حضرت ابو غرارہ کو کچھ نہیں کہا ولکہ فرمایا ہاں اس نے تجھ سے سچی بات کہی لیکن وہ خود جھوٹا ہے تجھے معلوم ہے تین راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا حضرت ابو غرارہ نے ارس کیا نہیں آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا یہ صحیح بخاری کے روایت ہے تو اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے ساری رات تمہاری رفاظت کرے گا ایک حجتہ اللہ بھیجے گا شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا پھر وہ ڈرائے گا نہیں پھر صبح کی نماز میں اٹھنے میں آسانی ہو جائے گی بہت سارے فائدے ہیں اور اگر ہم توت ہو گئے رات کو کیکہ رات کو توت بھی ہو سکتا ہے انسان کئی لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ رات سوئے تو اٹھے نہیں تو کب اس نے پرشتے ہمارے آس پاس تو شیطان تھا نہ ہوں تو اس کے بہت فائدے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ حفاظت اسی لیے اس کارڈ میں حفاظت کی دعاوں میں سب سے پہلی دعا آیت الکرسی رکھی گئی ہے اور اس میں کرنا کیا چاہیے کہ ویسے تو ہر نماز کے بعد پڑھنے چاہیے لیکن صبح اور شام ایک ایک دفعہ اگر انسان پڑھتا ہے تو جنوں سے محفوظ رہتا ہے خصوصی طور پر جنوں کو کتنا ڈر ہوتا ہے جن چپڑ جائیں گے وہ پتنے کیا ہو جائے گا تو تو سائیت الکرسی پڑھنے جو ہی شام ہونے لگے آیت الکرسی پڑھنے صبح نماز کے بعد پڑھنے محفوظ ہیں آپ انشاءاللہ ایک اور حدیث میں ہے عبیر ابن اکاب اپنی باپ سے روایت کرتے کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تیرے کھیت تھے باپ تھے تو وہ اس پر کمی دیکھے کہ کھجوریں کام ہم ہو رہی ہیں رہتا ہے کوئی چور ہے تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا وہ ایک جانور سے مشابہ ایک نو عمر لڑکا تھا انتھاں لڑکا ہے لیکن جانور جیسے شکل انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا انہوں نے کہا تم کون ہو جن ہی ہے انسان اس نے کہا وہ جن ہی انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ تو اس نے ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا اس کے بال کتے کے بال کی طرح تھا انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی لیکن انہوں کے شکل اس قسم کی ہے تو اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں انسخ جن ہوں انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو اس نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو تو میں تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آیا میں نے تمہارے کھیت میں سے اپنے لیے کچھ نکالنے آیا انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بٹا سکتی اس نے کہا وہ آئے جو صورت البکرہ میں ہے جو کوئی سے رات کو پڑھے گا اس صبح تک مجھ سے پناہ میں رہے گا اور جو صبح پڑھے گا وہ رات تک مجھ سے پناہ میں رہے گا پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا صاحب نے فرمایا اس خبیص نے سچ کہا کہ حدیث علمو جمع القبی طبرانی میں روائے اس کے جلد اول صفحہ دو سو ایک حدیث نمبر پانس سے اکتالیس تو اس سے بھی کیا پکا چلتا ہے کہ جلدوں سے انسان